بڑی خوفناک صورتحال کی جانبے اشارہ کیا ہے میرے محترم وزیراعظم نے کہتے ہیں خدشہ ہے کہ بی جے پی حکومت کی موجودگی میں پاک بھارت ایکمی جنگ نہ چھڑ جائے خان صاحب کا ایک اور فکر انگیز انٹرویو گویا نشر کیا ہوا تھر تھری مجھ گئی ہے اس لیے کہ اس انٹرویو میں بھی وہی سب پرانے بورنگ انکشافات کیے گئے تھے جو اس سے پہلے ہم نہ صرف سن چکے ہیں بلکہ ہم بار بار سننے پر مجبور کیے جاتے رہے ہیں خان صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر ملک کا وزیراعظم لٹی رہا ہو تو ملک کمزور ہوتا ہے خان صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ورلڈ کپ جیتا تو بہت اعتماد ملا لوگوں نے سر پگڑ لیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کا واسطہ آپ اس فریم آف مائنڈ سے باہر آ جائیں تاکہ کچھ اور معاملات آگے بڑھ سکیں یہ آپ کا ورلڈ کپ یہ آپ کا سپورٹسمن دماغ یہ ہمارے اوپر بہت باری پڑھڑا ہے مسیحہ نے شکوا کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری کوئی سوشل زندگی نہیں ہے اس پر دل جلوں کا ارشاد ہے کہ آپ اپنی سوشل زندگی کو سوشل لائف کروتے آپ کے آنے کے بعد تو یہاں زندگی نہیں ہے آپ کو ایک سال سے آپ انتظار کر رہے ہیں جو بائیڈن جو پریزنڈ ہے امریکہ کے وہ آپ کو فون نہیں کرتے اس کے بعد آپ نے خواہش کی تھی کہ بی جے پی کے موزی صاحب بن جائے ان کو الیکشن جیت جائیں اس کے بعد وہ آپ کا فون نہیں اٹھاتے اور پھر انہوں نے کشمیر کو این ایکس کر لیا یہ تو ہے آپ کی بھارن پالی غریب آدمی کا تو بیڑا غرق نہیں ہو گیا جب ہر چیز جو باہر سے آ رہی ہے نا پاکستان کی کل کوئی تقریبا چوتھا یا پانچمہ حصہ امپورٹ ہوتی کل دو سو نوے پچانوے عرب ڈالر اگر آمد نہیں ہے نا تو وہاں ستر عرب ڈالر کی تو ہماری امپورٹ ہو رہی ہے وہ ساری ڈالر میں ہوتی ہے تو ڈالر ایک سو بیس سے ایک سو سی ہو گیا تو بھنگائی کا تو جو حال ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ کی کیمت دبل ہو گئی کھانے پینے کی دالوں کی ہو گئی گندر چینی کے جو صورتحال ہے میں بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تیس ہزار عرب روپے سے جو پچھلے بہتر سال میں تیس ہزار عرب تھا تو پچھلے ساڑھے تین سال میں یہ ابھی ہو گیا پچاس ہزار عرب روپے تیس ہزار کل کردہ تھا اس میں کوئی اب بتائیے سو فیصد سے زیادہ ہمارا قومی عامدنی کا تو کردہ ہو گیا اور شبردہ دیل کیا کرے کس طرح یہ پی کرو گے آپ یہ ابھی محترمہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے آئی سی کے پارم نسٹر دارے پھر آپ فائنانس میں تو کیا بات کریں خود شبردہ دیل نے جو کہہ دیا یہ تو ہم کہتے ہیں دیکھیں نا ان کی بات زیادہ اس تصدیق اس لیے کہ اس میں ان کو آپ لائے تھے کہ وہ کوئی نجات دہندہ ہوں گے اور وہ ایپ بی آر کے حامدنی بڑھا دیں گے جب دالر کو ایک سو ایس سے ایک سو اٹھٹر کر دیا جائے تو ہر چیز تو بار دالر سے آگئی چاہے خضنی تیل ہو چاہے دالے ہو چاہے اور کوئی اشیاں ہو جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں گندم کر رہے ہیں چینڈی کر رہے ہیں تو وہ اور یہاں تنخواہیں تو ہیں روپے میں اب تنخواہیں تو آپ نے بڑھائی نہیں اور کسی کے کہنے پہ یہ کہہ دیا کہ آزار روپے آپ غریبوں کو وہ گراسری سٹور والے دیں گے اب ان کو اتنا کون سا حضاب وہ کریں گے اور وہ سب جو آپ نے یوٹلیٹی سٹور کی تو پہلے بات بتا دی کہ اس میں کیا کرپشن ہوئی ہے یہی ساری کرپشن وہاں ہو جائے گی اس سے بہتر تو تھا نا کہ جو چالیس ہزار روپے تک میں نے کئی بار سجیسٹ کی ہے آپ کہتے ہیں ایک سو بیس تیز ارب روپے آپ دے رہے ہیں یہ ہزار ہزار روپے کر کے جو چھے مینے میں دیں گے اگر آپ چالیس ہزار روپے تک کی تنخواہیں پچیز ویزت بڑھا دیتے اور میریموم سیل بھی یہی کرتے کہ کم ات کم چالیس بچان لوگوں کی پرچیزنگ پاورٹ بڑھ جاتے وہ خود جا کے گرافری خریز لیتے بجائے کے اتنے لمبے چوڑے احساب کرنے کے ان کے پاس کوئی بھیئر نہیں ہے مرنہوں نے یہ کہا کہ نوکریاں دیں گے جہاں پہ بھی روزگاری ہے تو انتہا ہوگی جی ڈی پی گروت کی بات نا یہ کہتے ہیں اب دیکھیں انڈیا اس سال یہ ایشن ڈیویلپنٹ بینک کی ریپورٹ ہے کہ اس سال دس فیصد وہ ترقی کر رہا ہے ہماری چار فیصد ہے تو آپ بتائیے کہ جب انڈیا پچھلے سالوں میں کتنا تو ہم سے آگے بڑھ گیا آج سوکر ساڑھے دس گنا ہوگی ہے ان کی اکانومی اور یہ ہمارے کیونکہ ان بیچاروں کو نہ پتا ہے کوئی فگر تو دے دے نا کسی جگہ انہوں نے کوئی بہتری کی ہو کوئی مہنگائی کا جو عالم ہے پاکستان میں خود ہم کہہ رہے ہیں ہمارا سٹیٹسٹک ڈیپارٹمنٹ کہہ رہا ہے ساڑھے گیارہ فیصد آج کی خبر ہے آج سب اخباروں میں بڑی بڑی ہے اور غریب آدمی امیر اور غریب کا جو تبازن ہے وہ ہائی ایسٹ ہے میں ان کی فگرز ہی کوٹ کر رہا ہوں اس وقت جو فرق ہو گیا ہے اتنا بڑھ گیا ہے امیر آدمی کو تو کوویٹ کی وجہ سے جو کمارٹیٹی کی قیمتیں بڑی ہیں اس کو تو وینیفیٹ ہوا ہے آپ اندالہ کر لیے کیا انڈیا سے تو موازنہ اپنی جگہ پہ اب رہی نہیں گیا اب بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا اس کے حالات کے ایکسپورٹ ہم سے ڈبل ہے ان کی انکم ہم سے بڑھ گئی ان کے سارے جو ان کی develop میں تارٹ حیرت ہو رہی ہے ان کی قومی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے قرضہ پڑھ رہا ہے مجھے توڑا سا ویٹ کیجئے گا میں آپ کی درہو آتا ہوں جی سر مجھے بھی پوائنٹ کلیک کرتے لیکن آپ بات نہیں کرنے دیتے سر تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا میڈم کا شکوا کئی بڑھ نہ جائے وہ یہ مجھے پٹواری یا کچھ اور جیالہ نہ کہتے میں اسی ڈر سے چٹان صاحب کوئی بعد چلے جاتا ہوں چٹان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں بڑی خوفناک صورتحال کی جانبے اشارہ کیا ہے میرے محترم وزیراعظم نے کہتے ہیں خدشہ ہے کہ بی جے پی حکومت کی موجودگی میں پاک بھارت ایٹمی جنگ نہ چھڑے جائے سر یہ ایٹمی جنگ کیسے چڑھ سکتی ہے ہم تو انٹرنلی جنگ کرنے میں لگے ہیں مہنگائی کسات بزاری غربت بے روزگاری ایکسٹرہ ایکسٹرہ اقلاب ہم اندرونی طور پر اتنے انگیج ہیں خود اپنی حکومت اور عوام کی بات کر رہا ہوں میں آپس میں اتنا معاملات چل رہے ہیں خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کریں جو خان صاحب نے کہا اگر یہ سچ ہوگیا میرے مومخات اس طور پوچھ ہمیں نظر نہیں آرہا ہے ہمیں تو خطرہ اندیا سے نہیں ہے ہمیں تو خطرہ یہ نالائق نا اہل اور دو ہائیبرید حکومت ہے اس مولکو انچے خطرہ ہے پاکستان کی عوام کو انچے خطرہ ہے یہ پاکستانی عوام کو بوکسی مار رہے ہیں یہ مولکو اتنا قرضہ چلا رہے ہیں که خدا نہ خواستا کل کو یہ مطالبہ کریں کہ ہم آپ کی بیس لے قرضی بی ماب کردیں گے اور دس بارا ڈالر عرب ڈالر جو ہے دے دیں گے اور اپنے اپنے ہاتھیار ہمارے حوالے کر دیں خطرہ ہمیں اس نالائق اور نالائق حکومت سے ہے خطرہ ہمیں انڈیا سے نہیں ہے نکی سے اور ملک سے ہمیں کوئی خطرہ ہے اگر خطرہ ہے تو یہاں پہ ہے اور یہ میٹم اچھ طرح کی نقشہ کینچ رہے ہیں یہ اکانمی کا بہت سمپل سا پارمولہ ہے اس کو ہم الفاس کے گورک دند میں ادھر ادھر اور لوگ ان کو گمہ پیرا کے کہ یہ جوی پیبرو تا اور یہ وہ سمپل سا پارمولہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں لوگ ان کے خرد نوش کے دوائیوں کے ان چیزوں کے خریدنے میں اور زندگی گزارنے میں آسانی ہے تو سمجھے کہ آپ کا معیشت بہت بہتر ہے اور اگر آپ کے عام آدمی کے جو استعمال کی چیزی ہے وہ ان کے خرید سے باہر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کا معیشت جو ہے وہ کچھ نہیں ہے اور اب تو وہ آپ نے خود کہا کہ شبرزیدی نے کہا کبھی پاکستان کے بارے میں کسی نے اس طرح نہیں کہا تھا یہ ملک جو ہے وہ بلکل کنگال ہو چکا ہے اب تو ان لوگوں نے ملکو بلکل کنگال کر دیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایسی مشکل حالات میں ملک ملاتا بھائی آپ کو کس حالات میں ملک ملاتا آپ کو تو دو جمہوریوتوں سے بعد میں یہ ملک ملاتا ملک تو عامی ملاتا کہ پاکستان کے لیٹا بھی گورنمنٹ ختم ہو پھکا تھا یہ مولانا بزر عمان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کریت پسند یہ مرگلہ کے پہاڑوں تک پہنچے انجستان میں ترانہ بچانہ بند ہو گیا تھا اور وہ دو تین دماغے ہوتے تھے جس دل ہمارے چار بیس تیس لوگ شہید ہوتے تھے ہم کہتے تھے کہ بھائی آج کا دن خیر اس چھ گزر گیا ہر اونس کراچی میں بیس بیس لاش لاشوں کا سلسلہ کم سو تک گیا تھا آپ بالکل